قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جمرات کو کوہ مولا علی پر حاضری دی اور وہاں جاری ریمپ کے کام کا معاینہ کیا ہے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا کوہ مولا علی پہنچنے پر مقامی عوام نے کی طرف سے فلق شگاف ناروں کے ساتھ استخبال کیا گیا اور اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکنے اسمبلی اور معتب عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے بتایا قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ریمپ کے کام کی نگرانی کرنے والے انجینئس سے تفصیلی طور پر اس سلسلے میں بات چیت کی ہے قائد مجلس نے انجینئس اور کنٹریکٹر پر زور دیا کہ جل سے جل اس کام کو مکمل کر لیا جائے ان کا کہنا تھا کہ کئی معاملین حاضری دینے سے قاسر ہیں اس لئے ریمپ کی جل تعمیر کو یقینی بنا جائے اس موقع پر رکن کونسیل ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے واضح ہے کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر کوہ مولا علی پر ریمپ کی تعمیروں کا تعمیر کا کام آغاز ہوا ہے اور اس کام کی تکمیل سے عوام کو کافی سہول ہے جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ منلی ستیاد المسلمین آج کوہ مولا علی پر حاضری دیئے اور یہاں پر جو ریمپ کا کام چرہ اس کا معاینہ کی ہے اور یہاں کے جمعہ دار انجینئر سے بات کیے مردہ ریاض حسن آفندی صاحب نے جو حبیب ملت سے ٹیم لے کے یہ اعتمام کیا تھا پرگام کا وہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور کافی کاموں کے سلطنے میں تفصیلات بتا رہے تھے اکبر الدین اویسی صاحب کو پھر انجینئر سے بھی یہاں کے مطالقہ اتدار سے بھی سب سے بات چیت کی اور ان کا اصرار یہ تھا کہ جتنا جل ہو سکے کام کو تکمیل کریں پائے تکمیل کو پہنچے کیونکہ ہزاروں لوگ اس کے منتظر ہیں جو اوپر آکے حاضری نہیں دے سکتے ویسے لوگ خصوصا دعا کر رہے ہیں کہ کام جلد سے جلد ختم ہو جائے ہماری بھی حاضری یہاں پر حاضری کا موقع ملے تو اکبر صاحب نے بھی پابند کیا ہے انجینئرز کو گورنمنٹ پر بھی بات کرنے والے آج کہ یہ کام کتی میں کہ تیزی سے کام کی تکمیل کریں اور ملیس اتحاد دنسلیمین سالہ عرمیلہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی امام پر ان کی خواہش تھی کہ مولا علی پارڈ پر رحم کا انتظام کیا جائے عمر رسیدہ لوگ بیمال لوگ جا نہیں سکتے ان کے لیے یہ راستہ پر آن کیا جائے تو سالہ عرمیلہ کی ہدایت پر منجلی ستیادر مسلمین نے اس کی منظوری لی نقیب امیلہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی رہنمائی میں حبیہ امیلہ دکبر دن